بارشوں کے بعد سیلاب کا خطرہ پی ڈی ایم اے نے ہائی الٹ جاری کر دیا ہے نو جولائی سے دریائے جہلوم چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں کے بھاؤں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے دریائے سطلوچ میں بہاو بڑھ سکتا ہے ڈی جی خاندوین کے پہاڑی علاقوں میں آٹھ جولائی تک سیلاب کا امکان ہے لاہور اسلامباد راولپنڈی گجناوالا کے نشبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے مری میں بھی لینڈ سلائڈنگ کا پورا خطرہ ہے بارشوں کے بعد سیلاب کا خطرہ پی ڈی ایم اے نے ہائی الٹ جاری کر دیا نو جولائی سے دریائے جہلوم چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں کے بہاو میں اضافہ ہونے کا امکان ہے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے دریائے سطلوچ میں بہاو بڑھ سکتا ہے دی جی خان دیویجن کے پہاڑی علاقوں میں آٹھ جولائی تک سیلاب کا امکان ہے تو آپ کو بتائیں کہ بارشوں کے بعد سیلاب کا خطرہ پی ڈی ایم اے نے ہائی الٹ جاری کر دیا ہے نو جولائی سے دریائے جہلوم چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں کے بہاو میں اضافہ ہونے کا امکان ہے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے دریائے سطلوچ میں بہاو بڑھ سکتا ہے دی جی خان دیویجن کے پہاڑی علاقوں میں آٹھ جولائی تک سیلاب کا امکان لاہور، اسلام آباد، آولپنڈی اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا خطرہ ہے مری میں بھی لینڈ سٹائڈنگ کا خطرہ ہے اور محکمہ موسمیاتیں جمعے سے کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارشوں اور آندھی چلنے کی پیش کوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ جمعے سے مشرقی اور شمال مغربی سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ بتدریج سندھ بھر میں پھیل جائے گا جمعہ رات کی شام سے دس جولائی تک وقوے وقوے سے دہی سندھ کی اسلام آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں سا چلائی سے وقوے وقوے سے گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے اور یہ سلسلہ دس جولائی تک جاری رہ سکتا ہے صوبائی وزیر کھیل وحاب ریاض بارش کے پانی سے کھیل گئے وحاب ریاض پانی میں عوام کی مدد کے لیے نکل لیکن ادھر ادھر دیکھ کر پھر گاڑی میں جا بیٹھے وحاب ریاض نے پھر گاڑی سے شہریوں پر خوب پانی شڑکا وحاب ریاض کی گاڑی سے شہریوں پر پانی پھینکنے کی ویڈیو وائرل تنقید کا سامنا صوبائی وزیر کھیل وحاب ریاض بارش کے پانی سے کھیل گئے وحاب ریاض پانی میں عوام کی مدد کے لیے نکلے لیکن ادھر ادھر دیکھ کر پھر گاڑی میں جا بیٹھے وحاب ریاض نے پھر گاڑی سے شہریوں پر خوب پانی شڑکا وحاب ریاض کی گاڑی سے شہریوں پر پانی پھینکنے کی ویڈیو وائرل تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو صوبائی وزیر کھیل وحاب ریاض بارش کے پانی سے کھیل گئے وہاب ریاض پانی میں عوام کی مدد کے لیے نکلے لیکن ادھر ادھر دے کر پھر گاڑی میں جا بیٹھے وہاب ریاض نے پھر گاڑی سے شہریوں پر خوب پانی چھڑکا لاہور میں کئی گھنٹے کی مسلسل اور موصلہ دھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا متعدد علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کی گاڑیاں اور مرسائکلیں بند ہو گئی شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساقیب سلیم بٹ مونزون کے طاقتور سپل نے شہر ڈبو دیا باران رحمت لاہوریوں کے لیے زحمت بن گئی ملس صبح شروع ہونے والی تفانی بارش سے شہر دوپہر تک طلاب کا منظر پیش کرنے لگا کلمہ چوک انڈر پاس پانی سے بھر گیا کئی شہریوں کی موٹسیکلیں اور کاریں گہرے پانی میں بند ہو گئی کئی گاریوں میں پانی اندر داخل ہو گیا بارش کے باعث لیسکو ریچن کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے لیسکو تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچا بچھلی کے پول اور تاریں گر گئیں بعض علاقوں میں بارہ گھنٹے تک بچھلی بند رہی بچھلی نہ ہونے کے باعث لوگوں کے گھروں میں پینے اور دیگر کاموں کے لیے پانی کی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا شہر کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو میں اندرگران وزیرعالہ محسن نقوی نے کہا بارش کے پانی کے نقاص کے لیے برپور کوششیں کر رہے ہیں سارے لوگ میرے خیال ہے صبح سے ہی رات گئے سے بلکہ سڑکوں پہ ہیں اور ایک ایک جگہ کو شور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی جتا جلدی نکال سکتے ہیں وہ نکالیں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری اپنے گھروں سے بھی نہ نکل سکے اور دفاتر میں بھی حاضری معمول سے کم رہی ساکب سلیم برٹ ایکسپریس نیوز لاہور سی پیک مفاہمتی آداش پر دس سخت کی ایک دہائی مکمل ہونے پر اسلام آباد میں تقریب کا احتمام کیا گیا وزیر عاصم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے دیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں سی پیک معاہدے کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب وزیر عاصم شہباز شریفہ کہنا تھا سی پیک کا منصوبہ اب نیا روخ اختیار کرے گا ہمیں انشاءاللہ سپیشل اکنومک زونز بنانے ہیں جہاں پر سنتکاری ہوگی جہاں پر پیداوار ہوگی وہاں پر ایکسپورٹس کریں گے ہمیں زراعت کے میدان میں چین اور پاکستان درمیان بہت بڑی اب ایک اپورچنیٹی ملی ہے موقع ملا ہے جس میں ہم چین اور پاکستان کا اشتراک زراعت میں اس کو آگے لے کے آئیں گے وزیر عاصم نے سی پیک کے حوالے سے سابق حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ماضی قریب میں پچھلی حکومت نے بدگمانی اور بیجا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے جس سے کہ نہ صرف سی پیک کی رفتار میں بہت کمی آگئی بلکہ دوست نمات دشمنوں نے اس میں درارہ ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی وزیر عاصم کا کہنا تھا پاکستان پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے ڈیفولٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں آئی ایم ایف معایدے کی پاس تاری کریں گے وزیر عاصم کی زیر صدارت انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس ملکی معاشر اور اقتصادی سے رتحار کا جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں غیر ملکی براہرہ سرمایہ کاری سے ہم ملک ترقی کر سکتا ہے آئی ویم معایدے سے پاکستانی معیشت پر مصبت اثرات نظر آئے وزیر عاصم کی زیر صدارت انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس ملکی معاشر اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا دوزار تیرہ اٹھارہ میں سی پیک نے پاکستان کے لیے ایک نئی راہ کھولی تھی ایس آئی ایف سی بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ترقی کا ایک نیا دروازہ کھولے گی اور اس کے ذریعے ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں برادر ممالک ہیں جن سے ہم امداد حاصل کرتے تھے ہم ایڈ کی بجائے انویسمنٹ کی طرف اپنے اس ریلیشنشپ کو لے کے جائیں گے جس میں سعودی عربیہ ہے اس میں یو اے ای ہے اس میں قطر ہے اس میں دیگر گلف کنٹریز ہیں اوزار قومی اور صوبائی اسمبلی میں دو سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑنے پر پابندی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف میں آئینی ترمیم بل منظور کر دیا امیدوار دونوں نشستوں پر منتخب ہونے کی صورت میں تیس روز کے اندر ایک سیٹ رکھنے کا پابند ہوگا قومی اور صوبائی اسمبلی میں دو سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑنے پر پابندی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے آئینی ترمیم بل منظور کر لیا امیدوار دونوں نشستوں پر منتخب ہونے کی صورت میں تیس روز کے اندر ایک سیٹ رکھنے کا پابند ہوگا قومی اور صوبائی اسمبلی میں دو سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑنے پر پابندی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے آئینی ترمیمی بل کو منظور کر لیا امیدوار دونوں نشستوں پر منتخب ہونے کی صورت میں تیس روز کی اندر ایک سیٹ رکھنے کا پابند ہوگا قومی اور صوبائی اسمبلی میں دو سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑنے پر پابندی ہے قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے آئینی ترمیمی بل منصور کر لیا تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ہمارے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہم نو مائی کی واقعات میں ملوث نہیں ہیں ملتانچ کے چہری میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بطور وزیر خارجہ پوری دنیا میں اپنے وطن کا دفاع کیا سویڈن واقعہ پر مسلم امہ میں استراب ہے قرآن پاک کی بے حرومتی کے ذریعے مسلمانوں کے دل جلائے گئے تحریک انصاف نے بھی سویڈن واقعہ پر ام اتجاج کی کال دی ہے اور وفاقی وزر اطلاعات مریم مورنگزیب کہتے ہیں کہ مجرموں کا ٹولہ عدی اور فوج کو بددام کرنے کی مہم چلا رہا ہے وہ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر کے گئی اس کو پروگرام کو سسپینڈ کیا اس کو وائلیٹ کیا ملک کی کریڈیبلیٹی کو تباہ کیا ملک کی فورن پالسی کو تباہ کیا ملک کی محشت کو تباہ کیا ملک کے اندر دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے دہشت گردی لے کر آیا وہ اس کو ہیرو بنا دیا ساری کی ساری اس وقت جو قوتیں تھیں جو نواز شریف کو زیرو کرنے کے چکر میں تھیں جو ملک کو ترقی دے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا آج نظام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آج مقفات عمل دیکھیں کہ جو یہ شخص کر رہے تھے آج ان کے چہرے کالے ہیں بلاول پھٹوز زرداری کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبہ سادر زرداری کے دور اندرشی کا نتیجہ ہیں سادر آشک زرداری اور چینی سادر نے اس تبدیلی منصوبے کی بنیاد رکھی سی پیک منصوبے نے پاکستان کے لیے انفرسٹرکٹر توانائی تجارت کے راستے کھولے سی پیک نے اقتصادی ترقی کو ہواد دی اور روزکار کے مواقع پیدا کیے سادر زرداری نے امداد نہیں مسلسل تجارت کی پولیسی کا بیانیہ اپنایا سی پیک کے ذریعے خونجراب سے گوادر تک پاکستان کو خود کفیل بنانے کے لیے قابل بنایا وزیر خارجہ کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبہ سادر زرداری کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے سادر آسیف علی زرداری اور چینی سادر نے اس تبدیلی منصوبے کی بنیاد رکھی اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جسس مصررت حلالی کی بطور سپریم کورٹ جج اور ڈاکٹر سید محمد انمر کی بطور عالم جج وفاقی شریع عدالت تائیناتی کی منظوری دے دی ہے وزارت قانون اور انصاف نے دونوں کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن بیچاری کر دیا جسٹس مصررت حلالی جسٹس آئیشہ ملک کے بعد سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج بن گئی جسٹس قاسی فائز عیسیٰ نے جسٹس مصررت حلالی کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کی تجویز دی تھی جسٹس مصررت حلالی نے پشاور ہائی کورٹ میں تیرہ ہزار کیسز کے فیصلے دیئے جسٹس مصررت حلالی نے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خصوصی بنچ تشکیل دے کر اصلاحات نافذ کی ادھر ڈی ایچ اے کراچی میں مونسون بارشوں میں جمع پانی کے مسائل سے بچانے کے لیے ڈیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی نے فرضی مشکوں کا انعقاد کیا موسمی بارشوں میں ڈی ایچ اے کراچی کو آبی مسائل اور تمام نہ کہانی صورتحال سے بچانے کے لیے مشک کا مظاہرہ کیا گیا انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈی ایچ اے کے مختلف مقامات پر چھےالیس ڈی وارٹرنگ پمس لگا دیا گئے جس سے ناکہانی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے میں مدد مل سکے کی ڈی اے چے انتظامیہ کے مطابق سکول اور کالیجز میں چار ریلیف کیمپس قائم کیے گئے جو ڈی اے چے میں رہائش بزیر مکینوں کی مدد کریں گے پی سی بی آئی سی سی کے سالانہ اجلاس میں پاکستانی شاہکین کا وارلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا معاملہ اٹھائے گا پاکستان کی اجلاس میں نمائندگی معاملہ بن گئی آئی سی سی کا سالانہ اجلاس جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں نو سے سولہ جرائی تک ہوگا پی سی بی نے متوقع کے چیئرمن زکاہ اشرف کی شرکت کی پریس ریلیف جاری کر دی لیکن غلطی کا احساس ہونے پر چند منٹ بعد ڈیلیٹ کر دی نجم سیٹی کے جانے کے بعد چیئرمن کے اختیارات احمد شہزاد رانہ کے پاس ہیں تواقع ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر اجلاس میں شرکت کریں گے ذرائع کے مطابق پی سی بی ورڈ کپ کے لیے پاکستانی شاہکین کا معاملہ بھی اٹھائے گا آئی سی سی ابھی تک اس سلسلے میں پالسی کا اعلان نہیں کر سکا ہے